بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیورویورز آج ہم آپ لوگوں کو سکھائیں گے آفیس آٹومیشن میں مایکروسوپ ورڈ ٹکس فارمیٹک یعنی ہم ٹکس کو کس طرح فارمیٹ کریں گے یعنی اس کو بولڈ کس طرح کریں گے یہ میں نے آپ لوگوں کو سکھایا تھا اب آتے ہیں اس کو کوپی کس طرح کرتے ہیں یعنی ہم اپنے ڈاکومنٹس کو کس طرح کوپی کریں گے سو پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کو سلیکٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے سلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول سی یعنی اس کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول سی یعنی کوپی یا اس کے رائٹ سائٹ اس پر کلک کریں کوپی کا بٹن دبائے اور نیکس لائن میں چلے جائے اور کنٹرول بھی یعنی پیسٹ کریں تو اس سے یہ آبجکٹ جو ہے پیسٹ ہو جائے گے یعنی کسی بھی فائل کو کسی بھی آبجکٹ کو آپ کوپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں بار بار ڈاکومنٹ میں سو اس کا یہ فائدہ ہے آپ اس اٹومیشن میں ورڈ یوز کرنے کا کہ ہم اپنے ٹیکسٹ کو جو ہم نے کریئٹ کیا ہے ہم اس کو بار بار یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں انزرشن کی طرف کہ ہم کیا کیا چیزیں اپنے ڈاکومنٹ میں انزرٹ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے نمبر پر آتا ہے ٹیبل یعنی کبھی کبھی ہمیں ہمیں آپ اس میں ڈیٹا انزرشن ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ٹیبل کس طرح کریں گے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے یعنی کالمز اور پروز کو آپ سیلیک کر سکتے ہیں یہاں سے ٹری بائی فور ٹری بائی ٹو یعنی یہاں سے فر ایکزمپل میں اس کو اس طرح سیلیک کرتا ہوں آپ اس میں آپ اپنے پارٹیکولرز لکھ سکتے ہیں نیم کلاس ایج اسی طرح اگر آپ لوگوں کی ضرورت پڑ جائے تو یہاں سے آپ انزرٹ کر سکتے ہیں ایک طریقہ اوقات اور بھی ہے انزرٹ ٹیبل یعنی کتنے روز دینے ہیں کتنے کالمز دینے ہیں اور اس کے اوپر اوکے پریس کریں تو یہاں پہ یہ کریئٹ ہو جائے گا اور انزرٹ ٹیبل کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے پینسل کے ذریعے ڈرا کر سکتے ہیں تو یہ ڈرا کرنے کا طریقہ ہے کسی بھی جگہ پہ کالم بنا سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ آپ روز بنا سکتے ہیں تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے ٹیبل بنانے کا اچھا نیکسٹ ہم کیا انکلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے ورڈ ڈاکومنٹ میں پیکچرز کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی پیکچر کو یہاں پہ آپ انزرٹ کر سکتے ہیں ڈسٹاپ پہ ہو چاہے جہاں پہ بھی ہو آپ وہاں سے ریٹریو کر سکتے ہیں فار اگزیمپل میرے پاس یہاں پہ کوئی ایمیج نہیں ہے تو میں وینڈوز میں جو ڈیفارٹ ایمیجز ہیں ان کو میں یہاں پہ پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ ایمیج جو ہے یہ ٹیسٹ ہو چکا ہے سو یہ میں نے کولم میں ٹیبل میں پیسٹ کیا ہے پہر ایمیج ٹیبل کو یہاں سے ریموف کرتا ہوں پھر انزرٹ کی طرح پاتا ہوں پیکچرز فار اگزیمپل یہ تو اس کو بھی آپ فارمیٹ کر سکتے ہیں یعنی اپنے اس پہ آپ فارمیٹنگ لگا سکتے ہیں یعنی اس کو سکوئر کرتے ہیں ٹیکسٹ ریپنگ سکوئر تو یہ آپ کسی بھی جگہ پہ اس کو فٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کے سٹائلز بھی ہے کسی بھی سٹائل آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں سو اس سے آپ کے ڈاکومنٹ اچھے لگیں گے سو یہ تھا پیکچر انزرٹ کرنے کا طریقہ کسی بھی شیپ کو آپ یہاں سے انزرٹ کر سکتے ہیں فار اگزیمپل مجھے ریکٹینگل کی ضرورت بڑی تو اس کو یہاں پہ میں پیسٹ کر سکتا ہوں اس کو بھی آپ فارمیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے یعنی آپ اس کو فارمیٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یعنی فار اگزیمپل میں نے لکھ لیا کلاس ڈی آئی ٹی تو یہ جو ہے کسی بھی شیپ کو آپ اپنے ڈاکومنٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں یہ ہے سمارٹ آرٹس یعنی کسی ڈاکومنٹ کو آپ چارٹ وائز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ چارٹس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کا ٹیکسٹ لکھ کے ٹھیک ہے تو یہ تھے چارٹس اور سمارٹ آرٹ اور چارٹس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے ڈاکومنٹ میں چارٹس بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اور اس کو آپ فارمیٹ بھی کر سکتے ہیں تو انزرٹ میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آن لائن سے بھی آپ لوگ کسی بھی چیز کو کسی بھی آبجکٹ کو یہاں پہ انکلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہے ڈیزائن یعنی اپنے ڈاکومنٹ کا ڈیزائن آپ کا کس طرح ہونا چاہیے آپ نے ایک طرف سے آپ کسی بھی ڈیزائن کو سیلک کر سکتے ہیں اور آتے ہیں لیاؤٹ کی طرف یہ لیاؤٹ ہم کیوں یوز کرتے ہیں اگر ہم کسی ڈاکومنٹ کا پرنٹ لینا چاہے تو یہاں پہ لیاؤٹ پہ آکے ہم اس کا سائز چینج کرتے ہیں یعنی میں پرنٹ لینا چاہتا ہوں اس ڈاکومنٹ سے تو اس کا سائز کس طرح ہوگا یہ میرے پاس پرنٹر میں کونسے سائز کا پیج موجود ہے تو اسی کے حساب سے میں یہاں پہ اس کی سیٹنگ کروں گا فار اگزمپل میرے پاس ہے اے فور سائز تو میں یہاں پہ اے فور سائز کو سیلک کروں گا تو یہ میں نے سیلک کر دیا اس کی اورینٹیشن کے ٹو ٹائپ سے ہی نہیں پوٹریٹ لینڈسکیپ یہ تو ڈیفارٹ پوٹریٹ ہوتا ہے لینڈسکیپ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو یہ ہے لینڈسکیپ اور مارجنز یعنی یہ ایجز جو ہے آپ کس طرح لگا سکتے ہیں تو یہ نارمل پہ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کسٹم بھی اس کی مارجنز سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ آسان طریقہ ہے ورڈ میں کام کرنا بہت ہی آسان ہے تو یہ تا ایباؤٹ ورڈ اور ایک بات اور یہاں پہ آپ ہائپر لنک بھی لگا سکتے ہیں کسی آپجک کے اوپر اس کو پہلے سلیکٹ کر لیں اور کنٹرول کے پریس کر لیں کنٹرول کے اور یہاں پہ ایڈریس دے رہے ہیں فار ایکزمپل میں یہاں پہ ایڈریس دینا چاہتا ہوں کسی فائل کا ایڈریس یا میں ویب سائٹ ایڈریس دیتا ہوں ڈا ڈاب ڈا 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 اس کو ڈا 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 سو ہائپر لکھ لگانے کا یہ آسان طریقہ ہے یہاں پہ دیکھیں گوگل جو ہے اوپن ہو گیا ہے یعنی اس کا میں نے لنک وہاں پہ دیا تھا ڈاکومنٹ پہ تو ڈاکومنٹ آپ کا اپنا پیج ہوتا ہے کسی بھی آبجکٹ کو یہاں پہ آپ انکلوٹ کر سکتے ہیں تو یہ ڈی آئی ٹی کے آفیس آٹومیشن کورس سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں یہاں پہ میں نے ڈسکس کی ہے نیکس ویڈیو میں ہم ایکسل میں کام کریں گے انشاءاللہ اب تک کے لئے اللہ حافظ